اس سے بھی اس کا حوصلہ بلند ہو جائے گا آپ اس کے قاندے سے قاندہ ملا کر کھڑے ہو گئے تو اس کی حفت اور پڑھ جائے گا تو اس لئے قرآن عظیم کی روشن میں یہی کہوں گا کہ جب آپ کے علاقے میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہو تو آپ اس کو حوصلہ دیجئے اسے آگے بڑھائیں یہ ضرور نہیں کہ صرف جلسہ ہی کے نام پر حوصلہ دیجئے ہر اچھا کام کوئی بھی اچھا کام سماجی کام دینی کام مزل کام اپنے علاقے کے لوگوں کے بھلائی کے کام اس طرح جو بھی سوشل میڈیا ہو چاہے اپنے محلے کے لوگوں کے حق میں جو کام بہتر ہو اس اچھے کام میں آپ کے دوسرے کی مدد کریں کیونکہ یہ قرآن کا حقم وَلَا تَعَادَهُ عَلَى لِسْمِ وَلَدْوَانُ اور پورے کاموں میں تمہیں دوسرے کی مددگار نہ بنگا جب کوئی برا عمل کرنے جا رہا ہو جب کوئی برائی کی محفل مناقب کرنے جا رہا ہو کوئی برائی کی مجلس انقاد کر رہا ہو تو تم اس کے معامل نہ بنو مددگار نہ بنو کیونکہ اس طرح برائی کی برس promising مناقب کرنے والا بنہگار بنے گا اسی طرح اس کے کاندھے سے کاندھا ملانے والا بھی بنہگار بنے گا کوئی اس کو سہارا دینے والا بھی بنہگار بنے گا کوئی اس کو حوصلہ دینے والا بھی بنہگار بنے گا اس نے طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کے علاقوں میں کوئی اچھا کام ہو تو آپ اس کی حقمت ابزائی کریں اور اگر کوئی برائی کا کام ہو تو اسے روکلے بھی بھی کوشش کریں تاکہ آپ کے ذریعے ہمیشہ اچھا عامل پر راتھ رہے اور برائیوں کا خاتمہ ہوتا رہا ہے بس راتے بہترہ قول اس لئے کچھ کہا سنا جائے آئیے عادت و دستور کے مطابق دولو عالم کے آقا و گولا نبی رحمت مصطفیٰ جان رحمت شبع بس میں ہدایے حضور احمد بن طبع محمد مصطفیٰ روحی فضاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہ مصطفیٰ علیہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مادر جود والکرم وعلى آلہ و صحابہی و بارک سلیم صلو علیہ صلی اللہ وسلم دائما علیہ کا یا رسول اللہ صلو علیہ صلی اللہ وسلم دائما علیہ کا یا حبیب اللہ صلو علیہ صلی اللہ وسلم دائما علیہ کا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں سے سماد کیجئے اور اپنے آقا کی شعار سماد کریں اپنے نبی کی شعار پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آقا ہوتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آقا ہوتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے میدانِ محشر کا نشک ہی چک گیا ہے کہ قیام کے لئے جہاں ہم لوگ بیچائے ہوگے قرار ہوگے تو ہم لوگوں کی میری آقا کی آنکھوں میں آسو ہوں گے آقا اپنے رب کی بارگاہ میں روئے گے آپ ہوتھاری کریں گے رب سے فریاد کریں گے اور ان کی فریاد رب قبول کرے گا وہ روتے جائیں گے اور ہم لوگ بشارت کو خوش خبری سناتے جائیں گے ہمیں مشکرانے کا بہت آتا کرتے جائیں گے اسی چیز کو زیادہ کے لئے جائیں گے کہ پیش ہم مزدہ شفاق کا سناتے جائیں گے پیش ہم مزدہ شفاق کا سناتے جائیں گے کہ آپ رو پی جائیں گے ہم کو حسا تے جائیں گے ہم کو حسا تے جائیں گے ہم کو حسا ہوں گے ہم کو حسا جانے کی جاہے آہ کن آنکھوں سے وہ دل لے کر جانے کی جاہے آہ کن آنکھوں سے وہ آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے تریاں بہاتے جائیں گے کہ آہ کن روتے ہی جائیں گے ہم دو ہساتے جائیں گے اور کن کھلے گا آج یہ ان کی نصیب فیض سے کن کھلے گا آج یہ ان کی نصیب فیض سے یہ خون روتے آئیں گے ہم کو مسکراتے جائیں گے خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے اور ایک شیر میں اور نظر کر دوں کہ ارشاق ہے نسند رفاق رسول اللہ کی رفاق رسول اللہ کی دیکھنی ہے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ رفاق رسول اللہ رفاق رسول اللہ رفاق روام سنتے ہیں کہ میرے نبی کی شام یہ ہے لیکن قیامت دیمت سونے کے نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے نظر آئیں گے اپنی آنکھوں سے مکمل بلاحظہ کرتے نظر آئیں گے آلہ کے کیا شائری کی ہے سمات کریں کہ قبر میں نہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں نہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں نہریں گے جل وفل ما هو قدب بلعب رسول اللہ جل وفل ما هو قدب بلعب رسول اللہ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لابر ملے عرش جس کو جو ملا انہوں سے ملا جو ملا انہوں سے ملا پھٹتی ہے قومن میں نعمت رسول اللہ کی پھٹتی ہے قومن میں نعمت رسول اللہ کی اور وہ جہنم میں گیا جو انہوں سے مستغمی ہوا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو لینا ہے اللہ سے لینا ہے نبی سے نہیں کیونکہ نبی محتاج ہے تو یاد اکھو جو لوگ یہ عقیتہ رکھے ہیں امشاء اللہ خیامہ کے دن انہیں رونا پڑے گا خیامہ کے دن انہیں رونا پڑے گا کیوں رونا پہ اس کو بھی سمات کر لیے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغمی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغمی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجب رسول اللہ کی اور سورج اٹھے گے پاؤ پلٹے گے چاہ دشارے سے ہو جار چاہ دشارے سے ہو جار کے سورج اٹھے پالوں پیٹے ہیں چاہ دشاروں سے ہو جار اللہ کے رسول اللہ کی اللہ کے رسول اللہ کی اللہ کے رسول اللہ کی کہ تجھ سے اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو تجھ سے جنب سے کیا مطلب منافق دور ہو مطلب منافق دور ہو رے ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میرے پیش روح و قبعہ سے شاہ نے آلہ حضرت سماد کیا آلہ حضرت شخصیت موتاجِ تعارف نہیں جو اپنے ہیں وہ تو گل گاتے ہیں جو بے گانے ہیں وہ بھی گل گائے بغیر بہن نہیں پاتے کیونکہ آلہ حضرت کو کہا جاتا ہے جو نبی سے محبت کر دے جتنی زندگی الحبو للہ والبغزو للہ کی تفسیر بڑھ کے رہے آلہ حضرت نے کسی سے اپنی ذات کے لئے محبت نہیں کی کسی فرد سے اپنے مفاد جلد ہوتی نہیں نبائی بلکہ ہر اس شخص سے پیاد کیا جو اللہ وآلہ وسلم سے پیاد کرتا تھا جس کو اللہ وآلہ وسلم سے محبت تھی آلہ حضرت کو بھی اس سے محبت تھی اور جس کو اللہ وآلہ وسلم سے قیلر قیلر جی تھی جو اللہ وآلہ وسلم کا باغی تھا جو اللہ وآلہ وسلم کی شان سے گستاکیاں کرتا تھا جو اللہ وآلہ وسلم کی شان سے پیاد کرتا تھا عالہ حضرت اس کے لئے تروار بھن کر چمکے اور اسی تروار بن کر اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھا کوئی دوستی نہیں نیگائی اس سے کوئی محبت نہیں کیا دشمن احمد پر شترد کیجئے دشمن احمد پر شترد کیجئے مرہدوں سے کیا محبت کیجئے شوان اللہ مرہدوں سے کیا محبت کیجئے غیرز میں تن جائے بیتینوں کے دل یا رسول اللہ کی قسرت کیجئے اعلیٰ رحمت نے ہمیشہ اپنے اور بگارے کا وہ فرق رکھا وہ عشق حسول کو رکھا عشق حسول جس کے سینے میں نظر آیا اس سے اپنا سمجھ لیا جس کا دل عشق حسول اسے خالی نظر آیا اسے بیگانہ بنا دیا اس لئے آلہ حسول کوئی ساتھی مقصد کے تحت کسی کو اپنا نہیں بنایا یا ساتھی مقصد کے لئے کسی کو بیگانہ نہیں بنایا بلکہ یہی کہتے رہے زندگی بھر جو اللہ حسول کا آگ دیمارہ ہے وہی بمارہ ہے جو اللہ حسول کا افادار ہے وہی بمارہ ہے آؤ ذرا ایک جھلک دکھراؤ آلہ حسول اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے ایک اللہ حق کے ولی مجزوب صفت مجزوب صفت مجزوب مجزوب جانتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں ایسے شخص جن کے بعد الجھے ہو کپڑے فٹے پورانے میلے ہو بدن میں میل لگا ہوا ہو دیکھنے میں دیوانا ہو پاگر لگتا ہو یعنی حالت ایسی کی دیکھنے والا کوئی اسے پاگر ہی تلکھے لیکن وہ پاگر نہیں ہوتا بلکہ اس کی حالت یہ ہے کہ اگر لب بھو دیتا ہے تو فران اللہ قبور کر لے گا اس کی حالت کے بڑی اجیب ہوتی ہے وہ اچھے اچھے اکر مندوں کو ٹھوکروں پر رکھتا ہے اچھے اچھے ہوش مندوں کو اپنے قدموں میں چھتاتا ہو دکھائی دیتا ہے اس لیے اعلیٰ رسول اللہ تعالیٰ اپنے سمارے کے صرف ایک عالیٰ نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولیٰ اگر عالیٰ ہوتے ممکن تھا ٹھوکر کھا جاتے اگر صرف عالیٰ ہوتے ممکن تھا فریم پہ پھن جاتے اگر صرف عالیٰ ہوتے تو ممکن تھا بھوکر آ سکتے تھے لیکن امام احمد رسول کو صرف عالیٰ نہیں کہا جاتا بلکہ اسے عاشقیر روح بھی کہا جاتا ہے اسے عالیٰ حضر بھی کہا جاتا ہے اور وہ کا حضر بھی کہا جاتا ہے اس لیے عالیٰ حضر صلی اللہ تعالیٰ جہاں ان وہ حضر سے مالا مر ہیں وہیں اس کے نبی کی دعوت سے ہی مالا مر آتا ہے عالیٰ حضر صلی اللہ تعالیٰ اپنے قبرے میں اپنے فجرے میں کوئی اللہ کا حضر مضوع صفح آیا آیا سوال کیا یہ ہے بتاؤ نبی کا احتیار کہاں کہاں ہے نبی کا احتیار کیا زمین پر ہے زمین و آسمان پر ہے عالیٰ حضر فرماتے ہیں نبی کا احتیار زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے سبحان اللہ مجزوب صفت بزرگ لے کہاں ایمان احمد حضر نبی کا پاور بتاؤ نبی کا احتیار بتاؤ کیا نبی کا احتیار زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے کیا جس طرح نبی زمین پر رہنے حکمت کرتے ہیں کیا ان کی حکمت آسمان پر بھی ہے آلہ حضر فرماتے ہیں نبی حکمت زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے وہ اللہ کے وزیر مجزوب صفت بزرگ لے فرماتے ہیں مجزا مصطفیٰ جانوی رحمت صل اللہ علیہ وسلم کی حکومت سب زمین پر ہے آخر پر لے دیکھیں اتحان ہے یہ اتحان ہے عشق کا اتحان ہے اور آلہ حضر ایسے عاشق ہیں جب شریعت کا حضر جب مسرح آئے تو مکمل شریعت کے مسرح کو بیان کرتے ہیں اور جب عشق کی زنیا میں جاتے ہیں تو عشق والی باتیں نبھا پہ ہیں عشق والی باتیں کرتے ہیں احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مرد قابل نے کہا ہے احمد رضا نبی کے اخیار زمین پر نظر آتا ہے آسمان پر نہیں وہ احمد رضا کا جواب تھا اے آلے والے اے سائل نبی کے اخیار زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی مان اللہ اب وہ دیوانہ وہ اللہ کا ولی اپنی جگہ اٹھا نہیں نبی کے احتیاس زمین پر ہے آسمان پر نہیں ہے وہ اللہ کے ولی جب احمد رضا کو اپنے جواب پر اٹھا دیکھتے ہیں تو نعراض نکل جاتے ہیں وہ مرد قابل ادھا نعراض ہو کر نکلا کہ آرہ حضر کا چھوٹا بیٹا مفتی آسم جنہیں دنیا کہتی ہے جب وہ چھوٹے تھے منگے تھے بجھے تھے کہ ہم پر بیٹھ کے ہوچی جگہ پہ خیل رہے تھے اُدھا دیوانہ نکلا ہے اور دھر وہ نیچے گیرے گی وہ نکلا اور وہ مفتی آسم مجھے سے نیچے گیرے سمیں چھوٹے آئیں دون کی امی جار یعنی آلہ حضر کی اہلیہ محطرمہ آ کر ارز کرتی ہے کہ آپ اللہ ہماروں سے کون اُنستے ہیں ان مجزوموں سے کیوں اُنستے ہیں کیوں ان کے ساتھ تھگڑتے ہیں آخر ان کا میٹھر ان کے حوالے کر دیجئے ان کے ساتھ جو مسئلہ مسئلہ میں اُنستے ہیں تو آلہ حضر آلہ حضر نے جواب دیا کہ صلو احمد رضا کا عشق کہتا ہے کہ اگر میرے نبی کی شان بیان کرنے کے لئے ایک افتیاز ہے نہیں اگر خیلو اُن کی حضر کو قربان کرنا پڑا تکھی میں جو مار کرنا ایک نبی کی شان بھٹنا نہیں اور ان کی شان کوئی سانا برابر نہیں چاہے یہ میں سے بیان کریں کی اجازت بھٹنا نہیں تکویر بھٹنا نہیں بھٹنا کرو اگر سینکل و مفی آزم بھی ہو تو اُس کو ہی میں مصطفیٰ جانے رہا پھر قربان کرنگا اپنے نبی پر قربان کرنگا اپنے نبی کی شان پر قربان کرنگا نبی کی شان پر قربان کرنگا یہ احمد رضا کی شان ہے یہ اعلیٰ حضر کی شان ہے کہ انہوں نے زندگی کے آخر سال تک اپنے نبی کا حضر بیان کرنگا نبی کی شان بیان کی اور جب انہوں نے نبی کی شان بیان کی تو اشک نبی کی وجہ سے اللہ نے انہوں نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں دنیا پڑے بڑے ورمہ کو حضرت کہا کرتی تھی وہی نحمد رضا کو آلیٰ حضرت کہتے ہیں احمد رضا کو آلیٰ حضرت رہ کے بھگات لگی حسرت محترم سرکار امام عشق محبت آلیٰ حضرت سے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی محبت پر اپنے زندگی کے تمام طرح آتے سبحان اللہ سبحان آج ہمارا اگر احمد رضا سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں ان سے اپنی محبتوں کا دب بھر رہے ہیں تو اس کا کارنصر یہی ہے کہ وہ عاشق رسول ہیں اور جو عاشق رسول ہوتا ہے جب دینا ساری دنیا پھر اس سے محبت کرتی ہے یہ عشق ایک ایسی عظیم طورت ہے جو سب ہوک و اندرسیب نہیں ہوتی عشق آسانی ہوتا ہے عشق کرنا آسانی ہوتا ہے عشق کا لفظ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہ صرف فارمیلیٹی ہے حقیقت کی دنیا میں جب آپ جائیں گے اور انہیں اکابل کو دیکھیں گے اور ان کے عشق کا عشق کا اندازہ لگائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے عشق و محبت کی جو دولت کے پاس ہے اس کا ایک رتی برابر بھی شاید ہمارے پاس ہے اس نے ان کے زندگی بڑی انبول نہیں عالم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیقت بیش کرنے کی سعادتیں ہمیں ہم نے اور اپنے سب ہی نے حاصل کی ہے بس یہ ہی کہوں گا کہ شاہد رضا بیان ہم کیا کریں گے بڑی پڑوں نے بھی بیان کیا ہے اور کسی نے سچ کہا ہے کہ بلک سفر کی شاہی تم کو رضا مسلم اس سب سے تل دیئے ہو سکنے میں تھا دیئے ہیں آلہ enjoyment ہم یہی رہی کہ چاہے وہ خطاوات کی دنیا ہو تو اس میں بھی آلا نظر آئے شائدی کی دنیا ہو اس میں بھی آلا نظر آئے مدلس کی دنیا ہو اس میں بھی عرفہ نظر آئے سیاست کی دنیا ہو اس میں بھی وقت و بارہ نظر آئے چاہے لیکن کی میدان ہو ہر میدان کو وہ سلطان نظر آئے ہر میدان کو وہ امام نظر آتے ہیں کیونکہ احمد و صاحب اسے ہی رہا جاتا ہے جس کو اللہ نے مرتبہ مجددیت پر آئے سامنایا ہے حضرت محترم بس یہی کہتے ہیں تمام کرتا ہو میں نے حضرت سیبادہ کیا کہ آئیے اور میں جاتب کروں گا اور یہ آگئے مطلب انتہاب کا پینڈ ہو گیا چونکہ اور نہیں یہ بارہ وجہ تک یہی کا قرآن تھا یہ آپ لوگوں کی محلوانی ہے جو ایک ویٹھے ہوئے ہیں بس اللہ کی باغعہ میں یہی دعا ہے مولا آپ کی محبتوں کو آپ لوگوں کی کوششوں کو قبول و مقبول فرمائے اور آپ کے دلوں کو عشقِ بین اور عشقِ رضا سے مالا مات فرمائے اور عشقِ رضا کے ساتھ ساتھ عشقِ نبی میں آپ کو سبشار فرمائے بس اسی کے ساتھ بھگو تمام استغلاللہ ربی مل بل زمی باتو گوئے لے لا الہ حقید اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم